اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایز ای 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 چنل ریٹینمنٹ میں حزیر احمد ناظرین عمرو ای آر کا ٹریلر آیا ہے اس کے پر بات کریں گے اس کی تھوڑی سی دکھائیں گے ٹریلر اور آپ کو اس پر بات کریں گے کیا کیا ویوز آ رہے ہیں اس کے پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا بزنس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے وہ بھی بتا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک جو چھوٹی سی ہم سے گلتی ہوئی کہ وہ اپننگ ویکنڈ کا ہم نے لازٹ ٹیم بزنس بتایا تھا اپننگ ڈے کا نہیں تھا کسی نے ہماری تصیبی کی ان کا بہت شکریہ تو وہ اپننگ ویکنڈ تھا اور اپننگ ویکنڈ ہی میں نے لکھا ہوا تھا کہیں پہ لیکن میں ظاہر ہو جلدی میں میرے حال میں کہا گیا کہ اپننگ ڈے کی حوالے سے تو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس وقت جو دگاباس دل ہے وہ لیڈ کر رہی ہے پاکستان کی پوائنٹ ایویو سے ایک ہی دو فلمیں آئی تھی دوسری تو چلی نہیں ویسے تو اوورا گوڑزیلا جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہی ہے لیکن دگاباس دل کا بزنس جو ہے وہ حوصلہ حفظہ ہے ٹھیک بزنس ہے اچھا بزنس ہے حوصلہ حفظہ میں نے کیوں کہا ہے حالانکہ سکس پوائنٹ نائن کروڑ کا بزنس ہو چکا ہے اس کا چھے کروڑ نوے لاکھ کا بزنس ہو چکا ہے تقریبا لگ بگ آپ سات کروڑ کہہ سکتے اور یہ میں چار دن کا بزنس بتاروں اس میں سنڈے کا بزنس شامل نہیں ہے تو ایک تو میں نے اپنے اس میں کہا تھا ریویو میں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں مولاجٹ وہ عید کے علاوہ ہی تھی اس کو کریڈٹ ہے دوزار بائس اکتوبر دوزار بائس میں وہ فلم ریلیز ہوئی اور ایک سال تک وہ چلتی رہی فلم اس کو ایک کریڈٹ ہے کہ عید کے علاوہ اس نے چل کے دکھایا اور ایسا چل کے دکھایا کہ جتنی بھی عید والی جتنے ریکارڈ سے وہ سارے توڑے اس نے اس کے ساتھ مولاجٹ کو تو ادھر سے نکال لیں سلطان جو تھی وہ بھی عید پہ آئی تھی تو سلطان کا بزنس جو تھا وہ اوپننگ ویکنڈ کا دوسرے نمبر پہ تھا تیسرے نمبر پہ تھا رادر کیونکہ اس میں ایونجر کا سب سے پہلے تھا پھر مولاجٹ کا تھا مولاجٹ کے بعد سلطان کا تھا اور اس کے بعد ایک فلم سنجو تھی وہ بھی عید کے علاوہ آئی تھی لیکن وہ ایڈیا کی فلم تھی ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم سائیڈ پہ کر رہے ہیں تو ہم جوانی پھرنیانی 2 پہ آ جاتے ہیں جوانی پھرنیانی 2 دبل ملایا اس کو بھی وہ بھی بودھ والے دنید آئی تھی تو دبل کا مطلب ہے کہ عید کی چھوٹیاں اپنی جگہ میں بودھ جمعرات جمعہ اور اس کے بعد ہفتہ اتوار اس کو ایڈیشنل مل گیا یہاں بھی یہی صورتحال ہے لیکن ابھی بھی جوانی پھرنیانی تک نہیں پہنچ سکی جوانی پھرنیانی تک اس لیے بھی اس کا ایک یونیک جو اس کا کہنا چاہیے کہ درگباز دل میں پاکستانی فلم کوئی مقابلے پہ نہیں تھی جوانی پھرنیانی پارٹ ٹو جو تھی اس کے ساتھ مقابلے پہ دو بڑی فلمیں تھی وہ اس میں ایک تھی جناب پروازہ جنون وہ تھی حمزہ آباسی کی اور حانی آمیر کی دوسری فلم جو تھی وہ تھی لونڈ ویڈنگ وہ بھی مہوی شیعات کی فلم تھی ظاہر ہے اس میں شاید مرحل میں فار مصطفہ تھے تو دو بڑی فلموں کے مقابلے میں یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو رش ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے دیکھنے والے لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اس کے باوجود جوانی پھرنیانی پارٹ ٹو نے زیادہ بزنس کیا تھا اس کمپیٹو دنگا پاس دل کیونکہ نمبر میں تو وہ آگے ہے ہی ہے اور پھر اس حساب سے اگر لگائیں آج جو ٹکٹ لگ بھگ آٹھ سو اور ایک ہزار کا ہے اس وقت جو ٹکٹ تھا چھ سو چار سو سے چھ سو کے درمیان ٹکٹ تھا اس وقت دوزار اٹھارہ میں تو ظاہر ہے وہ اس پوائنٹ آگوی سے بھی دیکھا جائے تو پھر بھی جوانی پھرنیانی کو ایج جائے لیکن اوورال دگا باز دل ایک اچھے ٹائم کے پر ریلیز ہوئی جس وقت اس کا مقابلہ نہیں تھا اب آتے ہیں تھوڑا سا ہم عمرو ایار کی ٹریلر کی طرف بڑی دھوم ہے اس کی اور بڑے لوگوں اس کو پسند کر رہے ہیں کیا کیا اس کے اوپر ریویو آ رہے ہیں اس کے اوپر کیا کیا چیزوں اور یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کچھ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے بھی کہ کیا کیا ہے لیکن اس وقت ہم آپ کو عزفر جعفری صاحب کی یہ فلم جو شیر دل جنہوں نے بنائی اور جنہوں نے جنان بنائی تھی عمرو ایار کی ٹریلر کی پہلی ذلکی ذرہ دیکھئے گا آپ کو تھوڑا انتاظر بھی ہوگا بیک گراؤنڈ میوزک سٹوری بورڈ ٹریلر گرہ پوائنٹ ویوز اب انہوں نے بڑا اچھا رکھا ہے دیکھئے گا ذرا تو ناظرین اس میں عدنان صدقی کو آپ نے دیکھ لیا عثمان مختار صاحب ہیں جو اس سے پہلے چکرن اپ کر چکے ہیں ان کا وہ ہم کہاں کے سچے تھے فیلم سرم سعید سرم سعید جو ہے وہ ان کو کیا کہہ رہی ہیں وہ سنیے گا دیکھئے گا ذرا پھر ہمیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس میں وہ گاڑی جو گھوم کے یوں جاتی ہے وہ ایفیکٹس دیکھئے گا آپ اس کے اوپر دیکھئے گا ذرا اور ناظرین اس کا میزک جس طرح میں نے بتایا ساتھ ساتھ میزک بڑا زبدست ہے اور سپورٹ کرتا ہے اور ٹریلر اس کے گرافکس بہت اچھے ہیں اس کے وی ایفیکس ایفیکٹس بہت اچھے ہیں دیکھئے گا جہاں پہ حمزہ کی حمزہ علی اپاسی کی انٹری ہے وہ دیکھئے گا تو ناظرین فران طاہر صاحب فران طاہر ہے فران طاہر صاحب جو ہیں یہ انگریزی فلموں میں کام کر چکے ہیں بہت زیادہ یہ جن بنے میں گل بن گنجے دکھایا جن دکھایا ان کا ذرا دیکھئے گا اور ناظرین اس میں منظر سے بھائی صاحب کا بھی ڈائلاغ ہے میرے فیوریٹ آل ٹائم ان کا ذرا دیکھئے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ناظرین اس میں بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں وہ کوئی جو سنم مولا جاٹ میں تو کوئی عام بندہ نہیں اس میں وہ سنم سعید بھی اس طرح کہہ رہی ہوتے ہیں کہ تم کوئی عام وہ نہیں ہو اور ایارو تیارو علی قاظمی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھئے گا تو ناظرین یہ آپ نے عمر ایار کا ٹریلر دیکھا اب اس کا میں ایک تو اس کو بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں اور اس کا بڑے وقت کے اوپر اس ٹریلر کو ریلیز کیا گیا ہے جس طرح میں نے بتایا عزفر جعفری صاحب اس کے ڈیریکٹر ہیں اور احمد علی صاحب جو ہیں اس کے مصنف ہیں اس کی کاسٹ میں شامل ہیں سنم سعید ہیں عثمان مختار ہیں منظر سبائی ہیں حمزہ علی عباسی ہیں علی قاظمی ہیں فران طائر کا میں نے نام لیا جس طرح وہ ہیں سنہ فخر بھی ہیں اس میں سنہ فخر یہ سنہ فخر سنہ فخر بھی ہیں اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ اور کاسٹ بھی اس میں شامل ہے تو اس فلم کی جو شروعات ہیں جو ٹریلر ہے اور جو اس کی بز ہے وہ بڑے افیکٹیولی بڑے ٹائم کے اوپر جس طرح میں نے ٹیزر بھی اس کا بڑے ٹائم پہ آیا تھا اس کا یہی ٹائم تھا کیونکہ بڑی ایر پے فلم آ رہی ہے یہی ٹائم تھا کہ اس کے ٹریلر کو ریلیز کر دیا جائے اور اس وقت سنمے کے اوپر اس کی ٹنڈنسی جو ہے یا اس کی کہنا چاہیے جو فریکوینٹلی اس کو چلایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کو ایک اور ایج یہ بھی ہے کہ مانڈی والا انٹرٹینمنٹ جس نے مولا جٹ کے ڈسٹیبیوٹر تھے دیلاجر آف مولا جٹ کے انہوں نے اس کو پرموٹ کیا یا وہ اس کی ڈسٹیبیشن کر رہے ہیں اور ندیم مانڈی والا صاحب جن کے ہم کافی دفعہ انٹروی بھی کر چکے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف اپنے سینماوں کے اندر دوسری فلموں کو ٹائم دیتے ہیں کئی فلم اگر نہ مل رہی ہو تو ہم اسلامباد میں سینٹوروس سینیپلیکس پہ جا کے وہ فلم ہمیں مل جاتی ہے کہیں نہ گئی باقی سینیپلیکس یا دوسرے اگر اتار بھی دیں اس کو تو وہ پھر انہوں نے مولا جٹ کے حوالے سے سکیم بھی لڑائی تھی اس حوالے سے تو بز اس کی اتنی ہے کہ اس کی انڈیا میں بھی بز ہو چکی ہے اور اس کے اندر نو ڈاؤٹ جس طرح اس کا مولا جٹ کا ماہرہ خان کو اور فواد خان کو کریڈٹ جاتا تھا اس کے ساتھ بلال اشاری کو تو جاتی جاتا ہے ظاہر ہے اتنے پر سٹار رکھ کے اگر فلم میں کچھ نہیں ہوگا تو وہ وہی پہ بس تھوز ہو جانی تھی کام لیکن یہاں پہ حمزہ لیہ باسی جو ہے اس کے create کرنے میں اس کی بس create کرنے میں اہم رول ادا کریں گے کیونکہ انڈیا کے اندر لوگ ان کو جانتے ہیں اور دوسرے ممالک کے اندر بھی جانتے ہیں تو یہ فلم کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے اور اس کی مارکٹنگ کے پوائنٹ او بھی اسے بھی اگر دیکھا جائے امید ہے کہ اس کو بڑا effectively جو ایک ان کے promotional جو ان کے وزٹ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہر سٹی میں وہ بھی بڑے effectively ہوں گے تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اگر مولا جٹ کا ریکارڈ نہ بھی توڑ سکے عمرو اے آر فلم کو فیملیز آ کے دیکھیں گی بچے آ کے دیکھیں گے اور بڑے دیکھیں گے سارے دیکھیں گے کیونکہ بچوں کے ساتھ بڑے تو آتے ہی آتے ہیں اور یہی وہ ایک فیکٹر ہے جو میرے خیال میں اس فلم کو بہت زیادہ successful بنائے گا اور یہ سنواؤں کے اوپر آئے گی اور امید ہے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کو بڑے زبردست طریقے سے پرموڈ بھی کیا جائے گا اس کے فیٹوگریفک کیسی ہے یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کی اور سٹوریز بھی بتائیں گے ابھی تا کے لئے اتنی اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ